مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 10.04.34 تمام تعریفیں اللہ عزیز و غفار کے لئے ہیں وہ رات کو دن اور دن قرآن سے بدلتا رہتا ہے جو بلا شبہ دانش مندوں کے لئے باعث عبرت ہے میں اپنے رب کی جانیوں انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کے حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہمارے پروردگار کی صفات پاکیزہ اور نام عظیم ہیں اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی جنت و رحمت کی بشارت دینے والے اور دنیاوی عذابوں اور جہنم سے ڈرانے والے اس کے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آلو اصحابِ ابرار پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرما حمد و سنا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا جوئی اور اس کے غیز و سزا سے پرہز کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو ارشادِ باری تعالی اور تیرا رب وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا اور چنتا ہے ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں اللہ تعالی پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک بناتے ہیں چنانچہ بزرگ و برتر پروردگار نے اس دکھائی جانے والی کائنات اور تمام مخلوقات کو اپنی قدرت حکمت رحمت اور علم سے پیدا فرمایا اور اس کے لئے ایک وقت مکر کیا جس سے یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اور اسی اللہ نے اس مشاہداتی کائنات میں اسباب اور ان سے روح نما ہونے والی ہر چیز پیدا فرمای اور وہی سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے یہی وجہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی اس کا دکھابان ہے اسی کے پاس آسبان و زمین کی کنجیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں اور ایک مقام پر فرمایا یاد رکھو خالق و حاکم ہونا صرف اسی کے لئے لائق و خاص ہے بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہان و قراب ہے انسان اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک ایسی نرالی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالی نے ایسی عجیب و غریب صفات و دیت فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور ایسے ہی فرمایا اور تمہارے ہی اندر نشانیاں ہیں جو نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایک اور مقام پر فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان بن کر چلتے پھرتے فیل رہے ہو اللہ تعالی نے اولاد آدم کی عزت افضائی کے سان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ ہم نے بنی آدم کی عزت افضائی کی اور انہیں بر و بر میں بر و بہر میں سواری اور پکیزہ روزیاں تاکیں اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی نعمتوں کے ذریعے اولاد آدم کی یہ تکریمِ الہی اس دنیا میں تو نیکو بد سب کے لیے عام ہے جبکہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور نعمت بری جنتوں کے ذریعے تکریم صرف اہلِ ایمان کے لیے خاص ہوگی اور وہاں کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ آخرت میں جندوں انس میں سے صرف اسی کو عزت عطا کرے گا جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی ابن ساکر انت بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب تُو نے ہمیں اور بنی آدم کو پیدا کیا اور تُو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے پہنتے شادیاں کرتے سوار ہوتے سوتے اور آرام کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کوئی نعمت بھی تُو نے ہمارے لیے مختص نہیں کی لہذا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں خاص فرما دے تو اللہ عزت و جل نے فرمایا ایسی مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روف اپنی طرف سے روف ہوں کہ میں اسے کسی ایسی مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جس میں جسے میں نے کون کہہ کر پیدا کیا ہے اس کا ایک شاہد عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے جسے تبرانی نے روایت کیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے جو منافع مفادات اور نعمتیں مصخر کی ہیں وہ ان پر اس کے عظیم احسانات میں سے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مطیق کر رکھا ہے اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور فرمایا اور آسمان و زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں اولاد آدم پر نعمتوں کی اس برمار کا بقصد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہوں اور اسی کا شکریہ ادا کریں اور کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم اسی کے سامنے سرنگو رہو اس آیت کی تفسیر میں ابن امام ابن کفیر رحم اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے ایسی چیزیں بناتا ہے جن سے تم اپنے کام سمارو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے لئے اللہ کی عطاعت و عبادت میں معامن بن جائیں ختم شود انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا پھر اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیاوی ذمہ داری معلوم ہو جائے انسان فرض شناس ہو اسے علم ہو کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی امانت شریعت اور شرف عبادت کا حامل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا امام شافی رحمہ اللہ بے مہار کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ ہی کسی چیزیں رکا جائے گا فرمانے باری تعالیٰ ہے کیا تم سمجھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری جانم نہیں لٹائے جاؤ گے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کے کچھ دستور اور اس میں اپنے پیدا کردہ کچھ ایسے اسواب بھی بیان کیے ہیں جو اپنے معباد مارز وجود میں آنے والے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی کے لیے اپنا دستور بیان کرتے ہوئے ہم پروازے کیا ہے کہ زندگی کی اصلاح قدار و مدار انسانی عامل پر ہے جب انسان کے عامال اچھے ہوں تو زندگی سبر جاتی ہے اور جب عامال ہی گھٹیاں ہوں تو زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل کی بدولت انسانی عامال کے اچھے یا برے اثرات ہر چیز پر پڑھتے ہیں تاکہ حوادات و نباتات بھی متاثر ہوتے ہیں لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت پر ڈڑ جائے اور حرام چھوڑ دے چنانچہ انسان کی صلاح عامل کی بدولت جدگی کے خیرات و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتے کول دیتے لیکن انہوں نے جھٹھلا دیا تو ہم نے بھی انہیں ان کی کرستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور فرمایا اہل کتاب اگر ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں ضرور بٹا دیتے اور انہیں نعمت و والی جنت میں لازم داخل کرتے اور اگر وہ تورا تو انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی نادل کردہ دیگر کتابوں پر عمل پیرا رہتے تو ان کے کھانے کے لیے رزق اوپر سے برستا اور پاؤں کے نیچے سے ابلتا قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے لیے نادل فرمایا اور جس کی من جانے باللہ حفاظت کی گرانٹی کی وجہ سے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکا فرمان باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی امیزش نہیں کی تو انہیں انہیں لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ داتیافتہ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کے بطابق یعنی جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک مکس نہ کیا اور فرمان باری تعالی ہے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ارشاد باری تعالی ہے اگر ہم انہیں زمین کا اقدار بخشیں تو وہ زمائز قائم اور ذکاة ادا کریں گے اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے ابن کسیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطاب کیا اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا خبردار یہ صرف ان حکمرانوں کی زمبہ داری نہیں بلکہ اس میں رہایا بش برابر کی شریک ہے کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاوں کہ اس میں حکمرانوں پر تمہارے حقوق کون سے ہیں اور تم پر حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں ان پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ حقوق اللہ کے متعلق تمہارا محاسبہ کریں تمہارے درمیان انصاف کریں اور حسب استطاعت صحیح ترین سمبت کی طرف تو باری رہنمائی کریں جبکہ تم پر ان کی اطاعت ضروری ہے اور من درجہ بالا اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے کہ بیان میں ان چار امور کے بجا لانے والے شخص کے لئے دشمن کے حملے اور مکاریوں سے حفاظت کی گرنٹی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور یقین اللہ ان کے عمال پر محیط ہے جیسا کہ انسان کے نیک عمل کی بدولت خیر و بلائی عام ہوتی ہے اسی طرح اس کی ذات پر بھی اس کے خصوصی اثرات نمودار ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص بحالت ایمان نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہم اسے یقینا انتہائی بہترین زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے نیک عمال کا بہترین بدلہ بھی ضرور دیں گے اور اس کے برعکس انسان کی بدعمالیاں جس طرح اسے نقصان پہنچاتی ہیں اسی طرح زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اگر حق ان کی خوشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو ان کے ماہ بین ہے وہ سب تباہ ہو جاتا اور فرمائے خوشیقی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد فیل گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ بعض آ جائیں فرمان باری تعالیٰ ہے تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی کتائیوں سے درگزر فرماتا ہے چنانچہ انسان تو ان لوگوں کی حالت پر ذرہ کور کر جنہوں نے برائیاں کی تو ان پر کیا کیا کہ اب سبتیں نازل ہوئیں فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تباہ کر کے رکھ دیں اور ان کے بعد دوسرے نئے لوگ پیدا کر دئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ پانچ گناہوں کے بدلے پانچ سزائیں رونما ہوتی ہے جب کسی قوم اعلانیاں فہاشی ہونے لگ جائے تو ان میں تعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان کے سلاب میں نہ تھیں اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے اور جب لوگ اپنے مال کی زکاحت ادا نہیں کرتے تو اللہ انہیں کہت میں مبتلا کر کے اسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر چپائے نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی اور جب لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہت و ظلم حاکم کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کی ملکیت چھین لیتا ہے ابن ماجہ فرمانے باری تعالیٰ انسان کو وہی کوش ملے گا جس کی اس نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش انقریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات ہو ذکر و حکیم کو نفع بخص بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے اسی پہ اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہو تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو غالب بخشنے والا بردبار اور قدردان ہے میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اسی سے طوبہ و استغفار کرتا ہوں دنیا آخرت کے تمام معلوم و نامعلوم فضل احسان پر اسی کی تعریف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی دلوں کے بیدوں کا جاننے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور ہدایت و نور کے ساتھ بیجے گئے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے رسول محمد اور نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر رسلہ لینے والے آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم ایسی ایسے راہِ الٰہی پر چل پڑو جو تمہیں اس کی جنتوں میں داخل کر دے اور تم رضاِ الٰہی کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ اے انسان ذرا غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا لہذا ان کا شکر ادا کرو کیونکہ اگر کوئی معمولی سی نعمت بھی تم سے چن گئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی اسے لوٹا نہیں سکتا اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی معمولی نہیں ہوتی اے انسان تو برائی سے باز رہنے استقامت و صلاحیت اور شاندار کارکردگی کے ذریعے ہی اپنے معاشرے کی حفاظت میں مدد اور اپنے آپ کو نقصانات اور سزاؤں سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ تُو مرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے لہذا دیکھ لے کہ تیرے پاس تیرے رب کے لیے کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے انسان تیری قد و کاوش تجھے تیرے رب کی طرف دکیر رہی ہے اور تُو اس سے ملنے والا ہے چنانچہ اس وقت جسے نعمہ عمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو اس کا حساب آسان ترین لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ میں خوشی خوشی واپس روٹے گا اور جسے نعمہ عمال پیچھے سے دیا گیا تو وہ تباہی مانگے گا اور جہنم میں داخل ہوگا حدیث میں ہے کہ روز قیامت تب تک بندے کے قدم اہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا گیا عمر قسمِ صرف کی جوانی کہاں فنا کی دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی اور سیکھے ہوئے اور سیکھے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا اے انسان جا لے کہ موت کے بعد تمہارے سامنے آنے والا گھر ہی تمہارا دائمی گھر ہے اگر تو تم نے اپنے اس دائمی گھر کو نیکیوں سے عباد کر لیا تو تمہارے لئے وہ بارکباد ہے اور اگر تم دنیا میں مگن رہنے سے اخروی گھر کو بھول گئے ہو تو پھر تمہارے لئے بربادی ہے تمہاری چاہا تو نفرت کے تمہاری چاہا تو نفرت کی پرواہ کیا بغیر تمہاری دنیا تم سے مو موڑ لے گی جبکہ آخرت دائمی ٹھکانہ ہے جو تیرے عمل کے ساتھ تیری طرف بڑھ رہا ہے اللہ کے بندو یقیناً اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیٹے ایمان والو تم بھی آ ان پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بات درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اے اللہ اگلے پچھلی بنینوں انسان اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حال پر اسی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمایا جس طرح تون ابراہیم کے حال ابراہیم اور ان کے حال اولاد پر رحمتیں نازل فرمایا اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا بالخصوص خلفہ راشدین سے جنہوں نے حق اور عدل کی دعوت کو عام کیا خصوصا ابو بکر عمر عثمان اور علی یا اللہ تمام تابعین سے راضی ہو جا اور جو ان کا نیکی میں پیروکار ہے ان سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اللہ ہم اپنے نبی کی اتباع کی پیروی پر استقامت کا سوال کرتے ہیں اے رحم الرحمن اے اللہ исلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فربا یا اللہ اسلام اور اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فربا یا اللہ کافروں اور کفر کو ضلیل و رسوار بسوا کر یا اللہ کافر کفروں کو ہر جگہ زلیل و رسوہ کا لے رب العالمین یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کروا یا اللہ دشمنوں کے ساشوں کو نست و نابود فروا یا اللہ جو اسلام کے خلاف ساشے کرتے ہیں ان کی ساشوں کو ان کے سینے میں دفن فروا یا اللہ اسلام دشمنوں کی ساشوں کو نست و نابود فروا یا اللہ ان کے مکروف ریف سے ہماری حفاظت فروا یا اللہ اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ متحرہ کی حفاظت فروا اور اس کو بالت اس کو سب پر غالب فروا یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کا معافرہ چھوٹے بڑے سب یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں نہیں معلوم تیرے علم ہیں ان کو بھی معاف فروا یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں انجام بہتر فروا یا اللہ ہمارے گناہوں سے تجاوز فروا یا عزل جلال اکرم یا اللہ ہمارے اپنے ذکر شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فروا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر گامزن فروا یا اللہ ہمارے لئے نیکی اور بدی کو واضح کر دو نیکی پر گامزن فروا یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں پر ہمارا تعاون فرما ہمیں توفیق دے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری اور مسلمانوں کی امواد کی بخشش فرما یا اللہ ان کی نیکیوں کو ڈبل فرما اور ان کی غلطیوں گناہوں کو اس سے تجاوز فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما اور کفر سے نفرت پیدا فرما یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو نوجوان ہو نوجوان بیٹنیاں ہو سب کی حفاظت فرما یا اللہ مسئیبت زدوں کی مسئیبتوں کو دور فرما یا اللہ مسلمانوں سے آفات اور بلاؤں کو دور فرما یا اللہ ہر مومن ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما معاملات کو آسان فرما یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمان کے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلعی شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ فرما انسانوں اور جنوں کے شیعتین کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم تیرے اس پیارے ناموں کے واسطے سے سوال کرتے ہیں دنیا آخرت کے ہمیں بھلائیاں تا فرما اور عذاب نر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ اور اپنے پسندیدہ عمال کی توفیق اتا فرما اور انہیں بھلائی اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما اور ان کے ولی آہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق اتا فرما یا اللہ ان کو ہر اس کام کی توفیق دے جس میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی ہے یا اللہ ان کے اچھے نیک سارے مخلص مشیر اتا فرما جو ان کو بھلے اچھے کامیابی اور کامرانی اور عزت کے کاموں کی رہنمائی کریں یا اللہ ہمارے ملک کو شرارتیوں اور مکاروں کے شر سے محفوظ فرما ہمارے بادروں کی فاضت فرما یا اللہ ہمارے جنود کی فاضت فرما یا اللہ ان کو خیر و حفیت سے سالمین غانمن اپنے گھروں میں واپس کر یا اللہ ہم سے ہر قسم کی آفات یا اللہ مہنگائی اور ربع سود ہم سے دور فرما یا اللہ ہمیں دنیا خرد کی بلائیاں تا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان اور عدل کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو